یوپی بحار میں کورونا سر اٹھا رہا ہے لیکن راجیس سرکاریں کورونا کو کچلنے کی پوری کوشش میں جٹی ہوئی ہیں کورونا سنکڑ کے بیچ یوپی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد نو طرح کی ادھوگے کھولنے کا راستہ اب صاف ہو چکا ہے یوپی کے 48 زلوں میں کورونا آبادی زیادہ لیکن بیماری پر کنٹرول کرنے میں یوپی سب سے بہتر یوپی میں یوگی آدھتینات سرکار کا کورونا پر ایسا ڈنڈا چلا کی بیماری کنٹرول میں نظر آ رہی ہے جلدی جلدی فیصلے کیا جا رہے ہیں اور شک ہونے پر الگ الگ علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے شاید اسی لیے یوپی کا پینی بھی زلہ کورونا فری ہے جبکہ مہاراج گج ایک دو دن میں کورونا فری ہو جائے گا اتر پردیش میں گرووار کو دو لوگوں کی موت ہو جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد تیرہ پر پہنچ گئی جس میں سے پانچ آگ رکھے ہیں دو مراد آباد اور لخنو کانپور بستی میرٹ بلند شہر اور وارانسی میں ایک ایک شخص کی جان گئی وہی چوبیس گھنٹے میں اٹھہتر لوگ کورونا پوزٹو پائے گئے جس میں تیتالیس لوگ تبلیگی جماعت کے ہیں یوپی میں اب تک کل 805 لوگ نوول کورونا مہاماری سے جوج رہے ہیں جن میں تبلیگی جماعت کے 473 سدس ہیں جبکہ 74 لوگ علاج کرانے کے بعد گھر جا چکے ہیں لوگ ڈاؤن میں سب سے بڑی چوٹ آردھے وستہ پر پڑی ہے اسی سے اُبرنے کے لیے یوگی آدھے تراتھ نے نو ترہے کے ادھوگوں کو سشرت کھولنے کے جازت دے دی ہے اور یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ ہارٹ سپوٹ والے علاقوں میں کسی بھی ترہے کے ایکٹیویٹی نہیں چلے جا سکتے سٹیل، رفائنری، سیمنٹ، رسائن اور ورق، وستل ادھوگ، فاؤنڈریز، پیپر، ٹائر، کومن ایفلینٹ ٹیٹمنٹ پلانٹس اور چینی میرے اب کھل سکیں گی یوپی میں نو ترہے کے ادھوگوں کو بہت ساوڑھانی کے ساتھ کھولا جا رہا ہے یوپی سرکار نے انہوں دوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے سخت نردیش دیے ہیں پہلے چرنڈ میں پچاس پرتیشت شرمیکوں سے ہی کام کروائے جا سکتا ہے صرف فیکٹریہ چرائے جا سکیں گی پرشاسنک کاریالوں کو کھولنے کے انومتی نہیں ہوگی اور دیوگیک پریسر کو سینیٹائز کرنا ہوگا شرمیکوں کی تعداد کے حساب سے دھرمال سکینر کے بھی ویوستہ کرنی ہوگی یونٹ میں سینیٹائزر، ماسک اور پانی کا انتظام کرنے کے آدیش بھی دیے گئے ہیں جو انڈسٹریل یونٹ یا جو بھی یونٹ چالوں ہوں گی یہ سنشت کیا جائے گا کہ پرتیک یونٹ میں تھرمال سکینر، سینیٹائزر آدھی کی پریاب ویوستہ رہے اور ہر حال میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن سنشت کیا جائے ویہار میں پچھلی چوبیس گھنٹے میں دس لوگ کورونا سانکرمڑ کی چپیٹ میں آئے وہاں کل اسی لوگ مہاماری سے جوج رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں جو لوگ کورونا سے سانکرمیت ہوئے ان میں دو سال کی بچی بھی شامل ہیں یہ بچی اس پریوار سے تعلق رکھتی ہے جس کے چھے سدسٹی پیڑی تھے مونگیر میں کورونا کے کل چودھے کیس ہیں وہاں ایک کی موت ہو چکی ہے جبکہ سیوان میں انتیس مریج ہے بیہار میں اسی کورونا مریجوں میں سے بیس فیزدی سے زیادہ سانکرمیتوں کی تعداد تبلیگی جماعت سے جوڑی ہے اس بیچ کورونا کے ایک نئے مرگج کے آشکہ سے ہڑکم ہے نالندہ کے ڈی ایم نے 12 اپریل کو آپدہ پرپندھن ویبھاگ کے پردھان سچپ کو چٹھی لکھ کر بتائے کی بیہار شریف کے شیخ خانہ مسجد میں تبلیگی جماعت کا 14 اور 15 مارچ کو مرگج ہوا تھا اس مرگج میں 640 سے زیادہ لوگ شامل ہوئے تھے اس مرگج میں ایک جماعتی کے سمپرک مانے والا نوادہ کا ویکتی کورونا پوزیٹی پایا گیا یہ خبر سامنے آنے کے بعد ہڑکم مجھ گیا اس کے بعد نالندہ کے پرشاہسن نے دربھانگا کے ڈی ایم کو چٹھی لکھی خبر ملنے کے بعد دربھانگا پرشاہسن کے ہاتھ پاؤ پھول گئے بطر آیا ہے نالندہ کے ڈی ایم کی طرف سے اس میں کیا کوئی آدھار بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک ویکتی سنکرمیت ہوا ہے چونکہ نوادہ کا رہنے والا اس لیے ان کی جانچ کرائی جائے بیہار میں اب تک کورونا کے رفتار دھیمی تھی لیکن مرکج کے بعد بیہار کی ستھی بدل سکتی ہے حالانکہ راجس ترکار کی سندگتوں پر نظر بڑی ہوئی ہے لکھنو سے روچی کمار کے ساتھ پٹنا سے نیتی شدر کی ریپورٹ